ہائے گائز بینیرہ جس کا روسی بھاسا میں مطلب ہوتا ہے سکر سکر گرہ ہمارے سولر سسٹم میں سور سے دوسرا گرہ ہے اسے کبھی کبھی پرتوی کی بہن یا جڑوہ گرہ کہا جاتا ہے سکر گرہ ہمارے سولر سسٹم کا سب سے گرم گرہ ہے ساتھ میں سکر گرہ کو صوبہ کا تارہ یا سام کا تارہ بھی کہا جاتا ہے اب سکر گرہ کے بارے میں اتنی روچک باتیں جاننے کے بعد آپ بھی اس گرہ کے بارے میں اور ادھک جاننا چاہیں گے اسی پرکار کوئی اور بھی تھا جسے اس گرہ کے بارے میں بہت کچھ جاننا تھا سوویت یونین جس نے بینیرہ پروگرام شروع دیا جس کے جریے سوویت سنگ سکر گرہ سے جڑی ہوئی وہ تمام جانکاری جاننا چاہتے تھے جو ابھی تک ہم سے دور تھیں یہ پروگرام 1961 سے 1984 تک چلا جس میں سوویت یونین نے آنترک چھیانوں کی سرنکھلا کو بکست کیا لیکن آج ہم اس پروگرام کے بینیرہ 13 آنترک چھیان کی ہی بات کرنے والے ہیں بینیرہ 13 کو 30 اکٹوبر 1981 کو سکر گرہ کی اور روانہ کیا گیا تھا پوری چار مہینے کی یادترہ کے بعد اسے سکر گرہ کے باتاورن میں پریبیس کر آیا سکر گرہ کی ستائے سے 50 کلومیٹر کی اونچائی تک اسے پیرا سوٹ کی مدد سے اتارا گیا اس کے بعد پیرا سوٹ الگ ہو گیا بینیرہ 13 ایک مارچ 1982 کو سکر کی ستائے پر صحیح سلامت لینڈ ہوا بینیرہ 13 میں اسپیکٹرومیٹر، ڈریل، سرپیس، سیمپلر، کیمرہ آدھی اپکرن لگے ہوئے تھے جنہوں نے بینیرہ 13 کے لینڈ ہونے کے بعد ہی اپنا اپنا کام سروع کر دیا اور سکر گرہ کی پہلی رنگین پھوٹ ہو گی لیکن ایک کام ایسے ہی نہیں چلنے والا تھا کیونکہ جلد ہی موسم بگڑنے والا تھا یعنی ہم سکر گرہ کے باتاورن کی بات کریں تو باتاورن میں کاربن ڈائیوکسائیڈ نائٹروجن جیسی گیسوں کی پرتیں سلپورک ایسٹ کے بادل پرتوی کی تولنا میں اتدیک دباؤ لگ بھگ 467 ڈگری سلسیس تک کا تاپ مان جو کی کسی بھی یعن کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے پھر بھی بینیرہ 13 پورے 127 ملٹ تک صحیح سلامت کار کرتا رہا اور ڈیٹا بھیجتا رہا اور اس کے بعد ایک ٹینک طرح بنے بینیرہ 13 نے سکر کے آنگے گھٹنے ٹیک دیئے اس کے بعد بھی سوویت سنگ نے بینیرہ 14, 15, 16 آدھی انترکچیانوں کو بھیجا اور بینیرہ 13 کے پہلے بھی سوویت سنگ نے پروب بھیجے تھے لیکن ان سبھی میں بینیرہ 13 سب سے زیادہ مجبور تھا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور چینل پر نئے ہو تو سسکرائب جرور کرنا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ جرور کرنا ملتے ہیں